موسیقی ہوا شہر یوں لگتا ہے جیسے یہ قلعہ بند آبادی ہے اسے کوٹا اس لیے کہتے ہیں تاہم بعض کتابوں میں اسے شالکوٹ بھی کہا گیا ہے شالکوٹ کا نام بھی کوٹا کے ابتدائی ناموں میں سے ایک نام تھا انگریز مورخین نے اپنی چند کتابوں میں اسے آب و ہوا کے پیش نظر لٹل لنڈن بھی کہہ رکھا ہے کوٹا جس جگہ آباد ہے وہ علاقہ پہلے پہل کندھار کے زیر انسرام ہوا کرتا تھا گیارمی صدی میں یہ علاقہ محمود غزنبی کے زیر تسلط رہا اس کے بعد مغلوں نے پندرہ سو تین تالیس میں اس پر قبضہ کیا پھر چھن گیا ان سے پھر بارے دیگر پندرہ سو پچانوے میں مغل شاہنشاہ اکبر نے اس پر قبضہ جمعیا علاقائی فوکلورز میں بے شمار میٹس مشہور ہیں کوٹا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں خاص طور پر ایسی داستانیں موجود ہیں جن میں کوٹا کے خابیدہ حسن کا تذکرہ ملتا ہے اور مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک خاص اینگل سے کوٹا کے پہاڑوں کو دیکھیں تو ایک انتہائی خوبصورت عورت کی شبیح ملتی ہے آپ کو جسے انگریز لکھاریوں نے سلیپنگ بیوٹی آف کوٹا بھی کہہ رکھا ہے کوٹا کا تذکرہ ہو تو اس علمناک زلزلے کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے جو انیس سو پینٹس میں یہاں آیا جس کے نتیجے میں شہر کا ایک بڑا حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا سن اٹھارہ سو اٹھائیس میں پہلا انگریز اس علاقے میں پہنچا اور اٹھارہ سو چھہتر میں جس انگریز حاکم کی حکمرانی تھی یہاں پر اس کا نام رابرٹ سنڈے من تھا انیس سو سینتالیس میں یہاں پر ایک گرینڈ جرگاہ منقض ہوا جس کے سرداروں نے متفقہ طور پر پاکستان سے الہاق کے حق میں فیصلہ دیا سہروں سیاحت میں دلچسپی رکھنے والے دوستوں کے لیے یہاں پر جو خاص جگہ ہیں ان میں سر فیرست ہنہ لیک جیل اڑک کوہ مردار کوجک ٹینل یہ وہ ہے جو پرانے پانچ روپے کے نوٹ پر ہم دیکھا کرتے تھے اس کی تصویر ہزار گنجی نیشنل پارک کوئٹا جیولوجیکل میوزیم یہ میوزیم خواتی نظرات اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہاں مہرگڑ سے ملنے والے نوادرات موجود ہیں مہرگڑ کی تاریخ تین ہزار دو ہزار چار ہزار نہیں سات ہزار سال پرانی ہے یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اگر دیکھا جائے تو احرام مصر کی تعمیر سے بھی پہلے مہرگڑ کی سیولیزیشن موجود تھی پھر بلوچی چپل بڑی مشہور یہاں کے ہنڈی کرافٹس میں بلوچی چپل سر فیرست ہے جو یہاں کا ایک خاص طوفہ ہے یہ پشاوری کھیڑی سے ملتی جلتی چپل ہے اور اسے مقامی زبان میں چوٹ کہا جاتا ہے یہاں کے پھلوں میں انگور انار سیب خوبانی اور چیری سب سے زیادہ مشہور ہیں یہاں کی وائلڈ لائف میں آپ کو چکور تیتر اور بٹیر بھی ملیں گے ایک مقامی بھیڑ ہے اسے گڑ کہتے ہیں علاقائی زبان میں اور اس کے ساتھ سچیتے بھی ہیں بھیڑیے بھی جو کوئٹا کے آس پاس پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں پھر پاکستان کا قومی جانور پتہ کونس ہے وہ ہے مار خور بکرا اور مار خور پتہ کیا ہوتا ہے مار سانپ کو کہتے ہیں یہ سانپ کھانے والا بکرا ہے اور اس کے بارے مشہور ہے کہ یہ جگالی کرتے ہوئے ایک مخصوص مدت کے بعد ایک سالڈ چیز باہر پھینکتا ہے جو منکے کی حیثیت رکھتی ہے بکرا نہ ہوگا ہے تو کوئی باب بھائی ہو اس کے نہایت خوبصورت سینگ ہوتے ہیں پھر بکرے سے لینہ کیجئے کیونکہ یہ مار خور ہے سانپ کھاتا ہے اس بکرے کے بارے مشہور ہے کہ اگر آپ اس کی کھال کسی گھر میں رکھتے ہیں اس گھر میں سانپ نہیں آئے گا سارا قیم صاحب تھی کھال رہا دے ہو کارچے چور نہیں ہوں دیکھیں چور آیا تھی کھال بے کے کسی مار آئے مشاہیر میں شامل ہیں نواب محمد خان جوگے زئی ملک وزیر خان کاسی ملک عمر خان کاسی محمود خان اچک زئی خان عبدالغفور خان دورانی شہزادہ رحمت اللہ خان صدو زئی خان محمد سرور خان کاکڑ جنرل موسیٰ خان یہ چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل عبدالوحید کاکڑ یہ بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے افتخار محمد چودری یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور کھلاڑیوں میں ہدایت اللہ خان بڑے مشہور کوپ ایما ہے سکواش کے دو پلیئرز حدی خان اور کمر زمان کا تعلق بھی کوئٹا سے ہے ابھی اور بھی ہے یا کمپلیٹ ہوئے ہیں نہیں ابھی فنکار رہتے ہیں خدا واضح پورا شرک ہوا دو عبدالی کے علاوہ جمال شاہ حسام کازی مرہوم حمید شیخ عیوب خسو عزرہ آفتاب ذلکرنین حیدر لیلہ زبیری زیبہ بختیار اسماعیل شاہ مرہوم دور محمد کاسی قادر خان یہ انڈین ایکٹر جو کمیڈین ہے اور سریش عبرائے یہ انڈین پروڈیوسر ہے یہ ویوک عبرائے کے والد محترم ہے یہ جو سوندھا کرنا میرے ترزائی نا پا تھوڑا نیمبو پھا جائے پسیدہ ازران ہم لیتے ہیں ایک فریک ہمارے ساتھ سکھئے گا موسیقی